بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس مائی نیم مبشر احمد ام ایک چلر بیولوجی دنے دیپارٹمنٹ ایسا ہم موڑ دن ٹین ایرز ایکسپیرنس دن در دیفرنٹ انسٹیوشنز ایسا بیالوجی ٹیچر آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایم ڈی کیٹ بیالوجی کے اندر کس طرح سے فل مارکز حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے اندر پی ایم سی نے جو نیشنل ایم ڈی کیٹ کا نام دے دیا تھا جس کے اندر سارے پروینسیس کی بیالوجی کی بک ہے وہ پڑھنی پڑھتی ہے ہم نے اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے اہم پورے دو سال ہیں وہ تیاری کرتے ہیں صرف اور صرف پی ٹی بی اور جو فیڈرل کے بچے ہیں جس فیڈرل پڑھتے ہیں سندھ کے بچے ہیں جس سندھ کی بک پڑھتے ہیں لیکن ایم ڈی کیٹ کے اندر صرف دو ماہ کا ٹائم ملتا ہے ان دو ماہ کے ٹائم کے اندر آپ لوگوں نے پانچوں پروینسیس کی بک جو ہے پانچوں بکس ہیں فیڈرل کے پی کے سندھ بلوچستان ہے یا پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے اب یہ پانچوں بکس کو تیار کرنا ہوتا ہے دو ماہ کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ اور مارکس بھی زیادہ لینے ہیں مارکس بھی فل لینے ہیں اگر آپ لوگوں کے 180 سے نیچے 200 سے 180 سے نیچے مارکس آتے ہیں تو آپ لوگوں کا داخلہ پوسیبل نہیں ہے میڈیکل کالج کے اندر اب بیالوجی ایک واحد سبجیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کے جو دو ویک موائنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فزیکس کا سبجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو انگلیش ہے جس کے اندر ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں جو بیالوجی ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہمیں فل مارکس لینا بہت ضروری ہے یعنی 68 میں سے 68 یا 66 یا 67 اگر مارکس ہوتے ہیں تو ہم میرٹ کے اندر آسانی سے اپ دوسرا سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیاری کیسے کریں کس طرح سے ہمارے فل مارکس آئیں گے ایم ڈی گیٹ کے اندر اب مجھے ایم ڈی گیٹ پڑھاتے ہوئے کافی دیر ہوگی ہے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں کافی سارے کنگ ایڈورڈ کے اندر بھی ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بھی ہیں سنس میڈیکل کالج میں فیصلہ باد میں بھی ہیں سائیوال میں بھی ہیں ہر میڈیکل کالج میں مختلف ایئرز میں مختلف سٹوڈنٹس ہیں وہ سیلیکٹ ہوئ ہے اب وہ سارے ایکسپیرینس ان بچوں کو پڑھانے کا ایکسپیرینس اور اپنا ہر سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس اس کی بیس پر آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکو کہ کس طریقے سے آپ لوگ بیالوجی کے اندر کمپلیٹ مارکس لے سکتے ہیں یعنی سکسٹی ایٹ بائی سکسٹی ایٹ یعنی کم سے کم سکسٹی فائی سے اوپر آپ لوگ کس طرح سے جا سکتے ہیں اور پانچوں بکس کو ان دو ماہ کے اندر کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو بچے سب سے پہلی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک بک کو پڑھ کے آپ کبھی بھی سکسٹی ایٹ بائی سکٹی ایٹ مارکس نہیں لے سکتے یعنی ایک فیڈرل کی بک کو یا ایک پنجاب ٹیکس بک کو یا ایک بک کو پڑھ کے یا صرف دو بک کو پڑھ کے آپ لوگ فل مارکس نہیں لے سکتے تو مارکس لینے کا طریقہ کیا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کوئی ایک بک رکھ لیں جیسے کہ فیڈر لیول تک سب سے بیسٹ بک کونسی ہیں تو میں سب سے بیسٹ بک جو کنسیڈر کروں گا وہ فیڈرل کی بک کو کنسیڈر کروں گا کیونکہ وہ فل آف نالج ہے اچھی بک ہے لیٹس نالج ہے اور بیسٹ بک کے طور پر میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں اس کے بعد آگیا جاتی ہے ہماری پنجاب ٹیکس بک پھر تیسرے نمبر پر جو نالجی بل بک ہے اور جو اچھی بک ہے جو میں کنسیڈر کرتا ہوں بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کی جو بک ہے جو بلوچ سندھ اور جو کے پی کے بک ہے وہ ایوریج بک ہیں تو ہمیں کم از کم پڑھنا تو پانچوں بک سے چاہیے کیونکہ ہر بک کے اندر علاق قسم کا نالج دیا ہوا ہے ہر بک کے اندر ہر ٹوپک کا علاق نالج ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر چینجز ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پانچوں بک کو اٹھے ٹائم کیسے پڑھیں تو نوٹس ایکسٹرا طور پر بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں کوئی ایک بک لے لیں جیسا کہ فیڈرل کی بک ہے ٹیکس بک کا ہارڈ فار میں آپ کے پاس کم از کم دو بک سے ضرور ہونی چاہیے وہ ہے پی ٹی بی اور فیڈرل کی بک یہ دونوں ضرور ہونی چاہیے ان میں سے ایک بک کو ایسے نوٹس آپ نے کنسیڈر کرنا ہے فیڈرل کی بک کو میں کہوں گا ایسے ٹیچر میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ فیڈرل کی بک کو ایسے نوٹس آپ کنسیڈر کریں اب نوٹس کیسے فرض مال کے آپ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے فرض مال کے آپ کو ٹیچر نے پڑھایا ہے کاربو ایڈیٹ آپ نے کیا کرنا ہے ک ارپا wed�� بہت سے اچھی طریقے سے پڑ لینا ہے پھر میں پڑ کر لینا ہے کہ کوئی چیز فیڈرل کی Makoto میں جو لیکھی ہوئی ہے اسےיקسٹر ہے وہ پی ٹی میرے تنیل کھی پھر آپ نے سٹیکنوٹ جو ہوتے ہیں آپ لوگوں نے وہ سٹکی نوٹس کے اوپر کوئی ایکسڈرا بہت میں لکھ کیلئے تو وہ چپکا دینے کیسے کرے اپر فیڈرل کی بک کی اندر چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے بے یا چار چھوٹے ملے گی میں لکھی ہوگئےmunitionu کی بک میں آپ نے ایڈ کر دینا آپ کے پی کے کی بک ساری بک سے سورٹ فارم میں آب سورٹ فارم میں آپ نے کیا کرنا ہے بلوچستان کی بک نکال لیا ہے ادھر سے پڑھنے ہے جی کاربو ایڈیٹ کاربو ایڈیٹ پڑھے اس میں کوئی ایکسٹر ایکسٹر اوٹ زہر ہے ساری بک کے اندر سارا نوالج نیا نہیں ہوگا کوئی دو چار پوائنٹ کوئی پانچ پوائنٹ یہ نئے ہوں گے اب بلوچستان کی بک سے وہ تین یا چار یا پانچ پوائنٹ جو آپ کو ایکسٹر لگتے ہیں تو وہ آپ نے چپکا دینا ہے کس کے اوپر ایڈیشن کار دینا کس کے اوپر جو آپ ایک بک نوٹس کے طور پر کنسیڈر کر رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیڈرل یا پی ٹی بی کو آپ کنسیڈر کر لیں پھر آپ نے اسی طرح سے سندھ کی سورٹ فارم میں بک پڑھنی اس میں سے ٹاپک لینا ہارڈ فارم میں لے لے تو وہ بیسٹ ہیں اگر آڈ فارم میں آویریبل نہیں ہے تو ان کو ٹاپک کو اچھے طریقے سے آپ پڑھیں اور پڑھ کے لگا دیں کس کے اوپر وہ ایک جو نوٹس کے طور پر لگا رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایڈ کر دیں گے ایکسٹر پوائنٹ کے طور پر پھر آپ کے پی کے بک کو اٹھائیں گے جو ایکسٹر نالج ملا کاربو ایڈیٹ کا وہ اب پانچوں بکس سے ایک ٹاپک آپ لوگ انہوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لیے اب مسئلہ جب ہم تیچنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی مسئلہ مسائل ظاہرے آتے ہیں ہم جب سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس جب آگے جا کے ڈیفرنٹ بکس پڑھتے ہیں ان کے اندر ویلیوز کا کچھ چھوٹے موٹے کونسپس کا ڈیفرنس آئے گا اب وہ ڈیفرنس آئے گا تو وہ ڈیفرنس آپ لوگوں ہیں وہ ڈیفرنٹ دیئے ہوں گے یا بکٹیریا کا سائز کی رہیں جب وہ ڈیفرنٹ دیئے ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ جو کنٹروورشل چیزیں ہیں چیکٹر جو بھی ہوگا فرج مال بائی اینرگیٹک چیکٹر ہے یا بیالوجیکل مالی کی ہوگی انزائم چیکٹر ہے اس میں کوئی ایسی باتیں ہوں گی جو کنٹروورشل ہوں گی جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاک اینڈ کی موڈل ابھی یہ میں پرسوئی ٹاپک پڑھا رہا تھا انزائمز کا چیکٹر پڑھا رہا تھا تو اب انزائمز کو کسی جگہ پر کی کنسیڈر کیا گیا ہے لاک اینڈ کی موڈل کے اندر کسی جگہ پر لاک کنسیڈر کیا گیا اب ان میں جی صحیح ہے اب اگزامینر کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ اگزامینر کے پاس پانچ بکس ہیں اب ان پانچوں بکس میں انہوں نے ڈیٹا تیار کرنا ہے ایم ڈی کی ایڈ کے ایم سی ایم سی کیوز کا آپ لوگوں کو پانچوں بکس کی جنرل سٹیٹمنٹس ہیں اور جو جنرل نولیج ہے وہ پتا ہونا چاہیے اور وہ طریقے کار کیا کہ جو ٹاپک بڑو اپنی عادت بنا لو پہلے دن سے ایم ڈی کیٹ کے جی جو دو ماہ ان دو ماہ کے اندر آپ لوگوں نے اپنے اندر عادت ڈیویلوپ کرنی ہے ایک تو آپ نے رٹا نہیں لگانا اس میں ڈائیاغرام کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے فارمولاز کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ ریڈنگ کرنی ہے اور ایم سی کیوز کی طرح سے ایک سٹیٹمنٹ کو پک کرنا ہے کہ ہر لائن کو ایسے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ اس میں سے ایم سی کیوز ٹیکنیکل وے سے یا کمپیرٹیو وے سے آ سکتا ہے تو اس طرح سے جب آپ ملٹیپل بکس سے پانچوں بکس کو ایک ٹاپک جو ہیں وہ پڑھیں گے اور وہ ایک ہی بک کے اوپر وہ پوائنٹس کو ایڈ کار دیں گے سٹیکی نوٹس کے ذریعے پھر جو کنٹرو ورشل ہوں گی ایک چیکٹر کے اندر جو کنٹرو ورشل باتتے ہوں گی کے پی کے میں چینج ہے بلوچستان میں چینج ہے فیڈل کی بک میں جو چینج ہے وہ کنٹرو ورشل باتیں وہ ایک پیج پر لے کے وہ چیکٹر کے شیروع میں چپکا دو کہ یہ کنٹرو ورشل باتیں ہیں جو باقی بک میں ڈیفرینٹ بلوچستان میں یہ دیا ہے یہ اب جب سٹیٹمنٹ آئے گی وہ پانچوں بک میں سے کسی ایک میں سے سٹیٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اب پانچوں بک کی اکٹھی تو نہیں سٹیٹمنٹ بنے گی کسی ایک بک کی سٹیٹمنٹ ہوگی جب آپ لوگوں نے پانچوں بک کو پڑھا ہوگا ان کی کنٹرو ورشل باتیں بھی پڑھی ہوں گی سیمیلار باتیں بھی پڑھی ہوں گی جو ایکسٹر پوائنٹس ہوں گے وہ بھی پڑھی ہوں گے تو آپ آسانی سے وہ آپ کو پتہ چال جائے گا کس بک سے یہ کنٹرو ورشل بات ہے اٹھائی گئی ہے جو ہماری بک میں ڈیفرینٹ تھی لیکن یہ بلوچستان کی بک میں یہ آنسر تھا یا کے پی کی بک میں یہ آنسر تھا تو آپ آسانی سے وہ ایم سی کیوز ہے وہ کلک کر جائیں گے اور ایم سی کیوز کی سیچویشن کے مطابق ہے وہ مولڈ کریں گے اب ایم سی کیوز یہ غلطی کیا ہوتی ہے آپ بچوں کو ظاہر ہے پڑھا رہے ہیں کافی دیر ہوگی ہے پڑھاتے ہوئے پی پی ایسی کی بھی پریپیریشن کرا رہے ہیں ایم ڈی گیٹ کی بھی تیاری کروا رہے ہیں ڈیفرینٹ انسٹیوشن کے اندر ابھی بھی ایم ڈی گیٹ کی تیاری کروا رہا ہوں ہیں تو کتنے سارے ریپیٹر بچے ہیں سو ریپیٹر بچے ہیں باقی جی فریش کینڈیڈیٹس ہیں اب ان کو جب پڑھا رہے ہیں مختلف کلاسز کے اندر جاتے ہیں اب ریپیٹر بچوں نے کیا غلطی ہیں کیا ہیں جلد بازی کے اندر اب ان سے پوچھیں کہ سر گائیڈ لائنز نہیں تھی گائیڈ لائنز کیا تھی کہ جو مختلف ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں بھائی پی ٹی بی پڑھو اس کے علاوہ ایکسٹر بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ان کو یہ نہیں آئیڈیا کئی ٹیچرز ہیں وہ مس گائیڈ کار دیتے ہیں یا کئی بڑے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ مس گائیڈ کار بیٹھتے ہیں کہ نیو نالج آ چکا ہے مختلف بکس ہیں ان سے آپ لوگوں نے نالج کو تیار کرنا ہے اب ایک بک پی ٹی بی کے اوپر ایم ڈی کیٹ کا جو ہے وہ مناثر نہیں کرتا مختلف بکس کے اوپر ڈیبینڈ کار رہے تو آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اس سیچویشن کے مطابق مولڈ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ مولڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگ کبھی بھی پورے مارکس نہیں لے سکتے تو یہ بیس میٹر ہے کہ ہر ٹاپک کو ہر بک سے اچھے بک کو آپ ایز سیمپل بک یوز کریں گے اور اس کے بعد جس بھی اکیڈمی کو آپ لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے یا سیلف سٹیڈی کریں گے ہمیشہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیچرز کے اوپر اتنا زیادہ پیرا سائٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملٹی پل بکس سے آپ لوگوں نے خود نوٹس تیار کرنے ٹیچرز کے نوٹسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں خود ملٹی پل بکس سے پڑھ کے اپنے نوٹس جو بنائیں گے کسی سینئر کے یا کسی کے بھی نوٹس آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے نوٹس کیونکہ ہر سینئر نے اپنے ویک پوائنٹس وہ لکھیر دیں جو ان کو بھولتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے ویک پوائنٹس ہیں یا آپ نے جو چیزیں اکثر طور پر یاد کرنی وہ اپنی بک میں آپ لوگوں نے خود نوٹ ڈاؤن کرنی ہے جب یہ ملٹی پل بکس سے آپ لوگ خود نوٹ جو ایک بک وہ ایسے نوٹس بنیں گی وہ سب سے بہترین بک ہوگی وہ ادھر بھی کام آئے گی آگے جب جوگ لینے کے لیے جائیں گے تب بھی اور ساری لائف آگے فرض اعمال آپ تیچنگ کرتے ہیں بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو وہ نوٹس آپ کے سب سے بہترین نوٹس ہوں گے جو آپ لوگوں نے خود اتیار کیے ہوں گے ایک بک کے اندر میں اتنا ٹائم نہیں کہ آپ لوگ سارے پوائنٹس ایکسٹر طور پر سارے نوٹ ڈاؤن کرتے جو جی نوٹس لکھنے بیٹھ جو جی ڈائیگرام بناتے جو بہت ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ڈائیگرام فیڈرل کی بک میں بہت اچھی دی ہوئی ہے اس میں ڈائیگرام بھی ہیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے جسٹ اڈیشن کرنا ہے ڈیفرنٹ بکس سے اور ڈیفرنٹ پوائنٹس کو چوز کرنا ہے اور ایم سی جب اٹیمٹ کر رہے ہوں تو دو سے تین بار سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھنا ہے کھول کے اچھے طریقے سے جب سٹیٹمنٹ کو دو سے تین بار آپ لوگ پڑھیں گے پھر ایم سی کیوز کے چاروں آپشن کو غور سے پڑھنا ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم لوگ ایم سی کیوز دیتے جیسا کہ ایک جنرل سائم سی کیوز میں بتاتا ہوں کہ which of the following enzyme is made up of lipid نیچے لکھا ہوتا ہے جی لپیز پروٹی ایس اس کے بعد aldosterone none of these اب بچے یا لپیز یا aldosterone چوز کر دیں گے جلدبازی کے اندر حالانکہ غور نہیں کریں گے کہ کوئی بھی enzyme ہے وہ lipid کا نہیں بنا ہوا تو none of these option آئے گا تو جلدبازی میں ہم لپیز یا aldosterone نہ لگا جائے کہ aldosterone جبکہ ایک ہارمون ہے اس طرح کے کئی انسی کیوز ہیں اب پی ایچ ہے human کے لیے کیا ہوتی ہے ویریبل ہوتی ہے ہر انزائم کے لیے ہم ادھر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے کیا ہوتی ہے ہر انزائم کے لیے کیا ہوتی ہے ویریبل پی ایچ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر انزائم کی human body کے اندر ویریبل پی ایچ کنسیڈر ہوگی تو اس طرح سے ایم سی کیوز ہیں کافی سارے ٹیکنیکل بن سکتے ہیں جیسا کہ which of the following is not a nitrogenous base نیچے لکھا ہوگا جی ایڈینین گوانین سائٹیڈین اور بچے جلدبازی میں کہیں گے کہ ان کے اندر تو کوئی بھی nitrogenous base نہیں یا کولین دے دیں گے تو کوئی بھی nitrogenous base نہیں بچے کولین سیلیکٹ کر دیں گے اللہ کہ کولین nitrogenous base ہے جبکہ سائٹیڈین جو نام میں نے لیا ہے وہ ایک نیوکلیوسائیڈ ہے اس طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹرکس examiner نے یوز کی ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس کو آپ نے ڈونڈنا ہوتا ہے ہر mcq's کچھ ہوتے ہیں سیمپل سے complex کی طرف یعنی جرنل mcq's جرنل سوال پوچھا ہوا ہے تو جرنل آپ آنسر دیں گے آپ نے mcq's کی situation کے مطابق اپنے mind کو مولڈ کرنا ہے اور اس لیہ سے آنسر دینا ہے اور کچھ specific mcq's دیں ہوں گے specific example دی ہوگی تو آپ نے وہ specific example choose کرنی ہوگی according to situation یہ ہوتا ہے best method پڑھ کے چاروں options کو گھر سے دیکھ کے پھر most probable answer جو آپ کو best answer لگتا ہے وہ option آپ نے choose کرنا ہے جلدبازی میں آپ نے mcq's ہے وہ غلط نہیں کرنا ہے جلدبازی کی وجہ سے آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اکثر جو seniors ہیں خاص طور پر یہ جو repeaters ہوتے ہیں وہ غلطیاں یہ ہی کرتے ہیں تو یا تو ملٹی میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میں misguided misguides کر دیتے ہیں لوگ یا ٹریک سے اٹھا دیتے ہیں بکس پڑھنے سے دور کر دیتے ہیں یا پھر ہم جلدبازی میں mcq's غلط کراتے ہیں تو برائی مہربانی یہ غلطیاں نہ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ اچھے مارکس لے سکیں اور ڈی کیٹ کا جو پاس کرنے کا خواب ہے اور جو میڈیکل ڈاکٹر بنے کا خواب ہے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کرنے کا خواب ہے وہ آپ لوگوں کا پورا ہو سکے اور امید ہے کہ آپ ایسی ٹیچر یہ میری نصیتوں پر عمل کریں گے اور اچھے طریقے سے آپ لوگ تیاری کریں گے اور انشاءاللہ سکسٹی ایٹ بائی سکسٹی ایٹ مارکس کی طرف جائیں گے اور الحمدللہ ہر بار سٹوڈنٹس ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کے اندر اس طرح سے فول مارکس کے اوپر کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں کلاس کے اندر جاتے ہیں سکسٹی پلاس میں بہت ساری سٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ جا سکتے ہیں صرف اپنا ٹرینڈنگ چیٹ کریں اب بچے کہتے ہیں کہ کوئی پریکٹس بکس ایم سی کیوز کی بیسٹ بکس بتا دیں اب بچے بیسٹ بک میں آپ کو جو کنسیڈر کروں گا جو بیسٹ بک ہے وہ ٹیکس بکس ہی ہیں ٹیکس بکس کو گوھر سے پڑھو اور پریکٹس بک کے لیے کوئی ایک اکیڈمی ظاہر ہے ہر کوئی اکیڈمی جوائن کی ہوتی وہ کیپس ہو چاہے وہ سٹار ہے چاہے وہ گریپ انسٹیٹیوٹ ہے سٹیپ ہے جو بھی ہے انہوں نے ایم سی کیوز کی کوئی نہ کوئی پریکٹس کے لیے ایک آدھی بک بنائی ہوتی ہے وہ سوٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے گوگل کے اوپر کافی سارے گروپس کے اندر وہ ڈاؤنلوڈ آپ لوگ کھار سکتے ہیں تو کوئی فیک بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک اپنی اکیڈمی کی بک کوئی ایک اکسٹر بک جب کوئی بھی آپ چپٹر پڑھیں فرض ایمال بیالوجیکل مالیکیوز تو وہ اس اکیڈمی کے آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بک پڑھ لیں ایسے پریکٹس اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا ہر چپٹر وائز جب ہو رہا ہوگا اس چپٹر کی ڈسکشن اچھے طریقے سے سنیں اور لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں لیکچر کے دوران جیسے کہ اگر میں لیکچر پڑھاتا ہوں تو بیالوجیکل مالیکیوز میں تقریباً سو سے زیادہ ایمسی کیوز میں نے لیکچر کے دوران ڈسکس کیے ہوں گے کاربورڈ لیپیڈ پروٹین اور آرہینے سے پھر اور وارٹر کے ٹاپک سے پھر اب سو سے زیادہ ایمسی کیوز وہ ہو گیا پچاس ساٹھ ایمسی کیوز کا ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد ڈسکشن کے دوران کتنے سارے ایمسی کیوز ہو گیا کچھ پریکٹس بک سے ہو کچھ پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ سوٹ فارم میں آویلیابل ہیں نیٹ کے اوپر وہ پاسٹ پیپر کے ایمسی کیوز آپ لوگ سولف کر لیں تو ایک ٹاپک ہے جب اتنے ملٹیپل ویز سے ایمسی کیوز آپ اٹیمٹ کر لیں گے پھر آپ لوگ پانچوں بکس سے ڈیٹا کولیکٹ کر کے اپنے نوٹس تیار کار رہے ہوں گے پانچوں بکس کے اندر اور یہ ایک ٹاپک کو تیار دو سے تین گھنٹے نہیں لگتے یہ بہت زیادہ میں ٹائم بتا رہا ہوں ایک بکس سے جب گوھر سے پڑھ لیتے ہو تو دوسری بکس سے صرف ایکسٹر پوائنٹ کو چوز کرنے میں میرا کہلے آدھا گھنٹہ پانچوں بکس کے اندر سے آپ ایکسٹر پوائنٹ سے چوز کر سکتے ہیں اور کنٹروورشل جب آتے ہیں وہ بھی نو ڈاؤن کار سکتے ہیں اس لیے پانچوں بکس سے پڑھیں اچھے طریقے سے پڑھیں کیونکہ یہ نیشنل ایم ڈی کارٹ ہے غلطی مت کیجئے گا بیسٹ بکس جو تین ہیں وہ فیڈرل ہے پھر پی ٹی بھی ہے پھر بلوچستان دین کے پی کے دن سین یہ کٹیگری ہے سب سے پہلے جو تین بکس بتائیں ہیں وہ سب سے تین بکس بیسٹ ہیں یہ تین تو آپ لوگوں نے مست پڑھنی ہے ان کے اندر نالج ہر ایک اندر ڈیفرنٹ ہے اور ویلیوز ڈیفرنٹ اچھی دیوئی ہیں اور تیسری بات ان کے اندر نالج بہت زیادہ دیا ہوا ہے آپ لوگ ان تین بکس کو بلوچستان فیڈرل اور پی ٹی بھی کو تو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور باقیوں سے ایکسٹر نوٹ باتیں جلدی سے کار کے وہ اپنے ایک ٹپک کے اندر لکھ لیا کریں اور اس طریقے سے آپ لوگ انشاءاللہ میری امید ہے کہ جو بچائے ان نصیتوں پر عمل کرے گا اور ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے کی ابیلیٹی ہے وہ پریکٹس کے ذریعے جو اکیڈمی جس میں آپ لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے تو زیر ہے ہر ٹیچر اپنے بیسٹ ویسے پڑھا رہا ہوگا آپ لوگوں کو تو ان سے یہ جو کنسیپٹ ہے اپنے اچھے طریقے سے بیلٹ اپ کیجئے گا اور لائنوں کو کنسیڈر کیجئے گا اب ایک اور بات بچے جو میس گائیڈ ہو جاتے ہیں اب کئی بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ الٹرا پرو لیول انٹرنیٹ سے مختلف انٹرنیشنل بکس سے اور نالیج سے ڈیوی ایٹ ہو جاتے ہیں نالیج گین کرنا چاہیے لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایکسٹران جو آپ انٹرنیشنل بکس کا نالیج جو گین کرنا شروع دیں جیسے کہ آپ وہ دیکھیں آپ لوگوں کا ڈارک ریکشن ہے وہ دیکھیں اب وہ کمپلیٹ نہیں لکھا ہوا آپ کی بک کی ادھر فیڈرل میں نہ پی ٹی پی میں بلوچستان میں بی ایسی بیسی ایمیسی کی بکس میں جائیں گے تو آپ لوگ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے ریپلیکیشن ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھیں گے تو بہت ڈیٹیل کے اندر وہ ٹاپکس دیئے ہوئے اب اگر ان کی ڈیٹیل میں آپ لوگ ان دو ماہ میں اندر گش جائیں گے تو آپ لوگ ڈیوی ایٹ ہو جائیں گے بالکل اپنے بیسک پوائنٹ سے اور آپ لوگوں کو ڈیریکشن لیس ہو جائیں گے جب ڈیریکشن لیس ہو جائیں گے تو بیٹا آپ کے نمبر نہیں آنے اس ٹائم سب سے بیس ٹائم ہے اس کو بکس جو آپ کی ٹیکس بکس ہیں ان سے ڈیوی ایٹ نہیں کرنا ٹیکس بکس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ان کی لائنوں کو گوھر کرنا ہے ان کو کمپیرٹیو میں پڑھنا ہے جب کمپیرٹیو میں پڑھیں گے ایک چپٹر جیسا کہ سٹی رائیڈ جائنے سٹی رائیڈ ہارمونز آر فارمڈ ان اب وہ سیل بیالوجی میں سے پوچھتے ہیں سٹی رائیڈ جائنے سے سٹی رائیڈ ہارمونز آر فارمڈ ان کہاں پر بنیں گے جی سی آر کے اندر پھر اسی طرح سے وہ پوچھے لیتے ہیں جی کانجوگیٹڈ مالی کیولز ہے یا موڈیفکیشن بائیو مالی کیولز ہے کس آرگنیل میں ہوگی جی گولزی اپریٹس کے اندر کیونکہ گلائکو لیپیڈ اور گلائکو پروٹین باری ہم ڈیریکٹ نہیں لکھا ہوتا کئی بار گلائکو سائیلیشن جو ہے کاربو ایڈیٹ کسی بائیو لیجکل مالی کیولز کے ایڈ کرنا یہ کونسا جی آرگنیل کرتی ہے کونسی آرگنیل کرے گی جی یہ کرے گی جی گولزی اپریٹس اس طرح سے ایم سی کیوز ہے کمپیرٹیو میں آئیں گے تو جب آپ لوگوں نے ساری بکس سے پڑھا ہوگا تو جیس طرح سے مرضی کمپیرٹیو میں پڑھ لیں تو آپ آپ لوگ کس طرح سے مرضی کمپیرٹیو میں ایم سی کیوز بنا لیں تو آپ لوگ آسانی سے ٹیمٹ گار جائیں گے جس اپنا نالیج انکریز کریں بک ریڈنگ سٹرونگ کریں ایم سی کیوز پک کرنے کی ابیلیٹی انکریز کریں فریش مائنڈ کے ساتھ پڑھیں اوور سٹریس نہیں ہونا سائیکو پیشنٹس بان جاتے ہیں اکثر بچے ایم ڈی کیٹ کے دران یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے ایزی رہنا ہے ایزی اسے مائنڈ کو فریش رکھ کے ایکسٹر کریکولار ایکٹیوٹی ایک دو گھنٹے ضرور کرنی ہے ڈیلی بیسیز پر گیم کوئی کرنی ہے یا کوئی اپنے آپ کو مائنڈ ریلیکس کرنا ہے نیند پوری کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے جس دن پیپر دینے جانا ہے ساری رات جاگتے نہیں رہنا صرف اور صرف اس رات تقریباً تقریباً آپ کی آٹھ سے نیند پوری کر کے فریش ہو جائے اور ایم سی کی اس کو اچھے طریقے سے ریکال کر سکے اور اللہ تعالی آپ سب کی امیدوں کو پورا کرے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور امید ہے کہ ان نصیتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ یہ بہت سارے لوگوں کے لئے فیدہ مند ہوگی بہت سارے لوگوں کو جن کو ایم ڈی کیٹ کی بیالرجی پڑھنے کا نہیں طریقے پتہ ہے تو ان سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کا بلا ہو جائے سب کا فیدہ ہو اور سب اچھے مارک سے لے کر اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں بیسٹ آف لگ اور تینکیو سو مچ اللہ حافظ